اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد فائر فائٹنگ انسپیکلر سسٹم میں ان ایف پی اے تھرٹین کے مطابق دو طریقے بتائے گئے ہیں جو فائر فائٹنگ کے پائپ اور انسپیکلر کو ڈیزائن کرنے کے لیے ایک میتھڈ ہوتا ہے پائپ شیڈول میتھڈ اور دوسرا ہوتا ہے ہائیڈرالک کلکولیشن میتھڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم پائپ شیڈول میتھڈ کو ڈسکس کریں گے اس میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کلاسیفیکیشن کو مغدے نظر رکھتے ہوئے پائپ کی سائز کے مطابق کتنے انسپیکلر لگنے چاہیے یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس وجہ سے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھتے رہیں اور معلومات حاصل کریں پائپ شیڈول میتھڈ کی دوستو پائپ شیڈول میتھڈ جو فائر فائٹنگ انسپیکلر سسٹم میں ہوتا ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے وارٹر کی ڈیمانڈ پر جو وارٹر کی ڈیمانڈ فائر فائٹنگ انسپیکلر سسٹم میں چاہیے ہوتی ہے اس کے احساب سے دو طریقوں سے فائر انسپیکلر سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے پائپ شیڈول میتھڈ اور دوسرا ہوتا ہے ہائیڈرالک کلکولیشن میتھڈ آج کی ویڈیو پائپ شیڈول میتھڈ کے مطابق ہے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ان ایف پی اے تھرٹین کے مطابق پائپ شیڈول سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں فائر اسپیکلر سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے اس میں پائپ کی سائزوں کو سلیٹ کیا جاتا ہے پائپ کی سائزیں وہ شیڈول سے ہم لیتے ہیں شیڈول کو فالو کرتے ہوئے اوکیپنسی کلاس کو فالو کرتے ہوئے پائپ کی سائز کے حساب سے نمبر آف اسپیکلر کو ہم ڈیسائٹ کرتے ہیں یا فائنل کرتے ہیں پھر اسی اسپیسیفک پائپ سائز میں کتنے اسپیکلر لگنے چاہیے وہ ہم یوز کرتے ہیں اور دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ کہاں پر یہ پائپ شیڈول میتھڈ کو یوز ہوتا ہے کوئی بھی نیا سسٹم ہو جس کی ایریا چار سو پینسٹ اسکوائر میٹر فور سسٹی فائے اسکوائر میٹر یا اس سے کم ہو تو وہاں پر یہ پائپ شیڈول میتھڈ کے مطابق آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں کوئی موجودہ ایک سسٹم ہو جو پائپ شیڈول سسٹم ہو جس کی آپ موڈیفکیشن یا فائر انسپیکلر کو ایڈیشن کر سکتے ہیں پائپ شیڈول پر ایچ ہیزرڈ ڈگری جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی مختلف ہیزرڈ میں کلاسیفکیشن کی گئی ہیں اس حساب سے پائپ شیڈول کے حساب سے ڈیزائن ہوتی ہے ان ایپ پی اے تھرٹین کے مطابق جو پائپ شیڈول کو مختلف کلاسیفکیشن میں ڈسٹیوبیوڈ کیا گیا ہے جیسا کہ یہ چھے کلاسیفکیشن آپ کو نظر آ رہی ہیں نارمل جو ڈیزائن کرتے ہیں اس میں تین کلاسیفکیشن لی جاتی ہے ایک لائٹ ہیزرڈ اوکیوپنسی دوسرا آرڈنری ہیزرڈ اوکیوپنسی اور تیسرا ایکسٹرا ہیزرڈ اوکیوپنسی مگر آپ ڈیٹیل میں اگر کلاسیفکیشن کریں گے تو اس میں یہ چھے اوکیوپنسی ہیزرڈ ڈگری لی جاتی ہے تو ان ایپ پی اے تھرٹین نے یہ کلاسیفکیشن کی ہوئی ہے پائپ شیڈول کو ڈیزائن کرنے کے لیے ان ایپ پی اے تھرٹین کلاسیفکیشن کو اوکیوپنسی وہ مطابق کی کونٹیٹی کتنی ہے اور کسی بھی چیز میں جب آگ لگ رہی ہے تو اس کا مقدار کتنا ہے اس کی ہیٹ ریلیز ہونے کا مقدار کتنا ہے یا اس کی ٹوٹل طاقتور انرجی جو ریلیز ہو رہی ہے وہ کتنی ہے یا کتنی ہائٹ پر آگ جا رہی ہے یا اس میں جو فلے میں یا اس میں جلنے کی جو قوت ہے وہ کس لوکٹ سے یا کس مٹیرل سے ہو رہی ہے یہ سارے فیکٹر کو مدنظر رکھتے ہوئے اس چھے کلاسیفکیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے پائپ شیڈول فالو کیا جاتا ہے جب بھی آپ پائپ کی ڈیزائننگ کریں گے یا فائر اسپکلر سسٹم کی ڈیزائننگ کریں گے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جہاں آپ ڈیزائن کر رہے ہیں ان چھے کلاسیفکیشن میں سے کون سی کلاس ہے یا کون سی ہیزر ڈگری میں آپ کو ڈیزائن کرنا ہے آپ اسی پائپ شیڈول میتھڈ کے حساب سے سسٹم کو ڈیزائن کریں گے اسی پائپ شیڈول میتھڈ کے حساب سے پائپ کی سائز اور اسپکلر کو فائنل کریں گے دوستو فائر اسپکلر پائپ شیڈول کی یہ لائٹ ہیزر اوکیپنسی کلاس ہے اس میں جو میکدی امن نمبر آف اسپکلر لگائے جاتے ہیں ایک پائپ میں جو ابو فالسلنگ اور بیلو فالسلنگ کے ہوتی ہیں جیسے یہ ایک آپ پائپ کی ڈرائنگ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مین برانچ ہے پائپ کی اس پائپ کے ایک اوپر اسپکلر آرہا ہے ایک پائپ کے نیچے اسپکلر آرہا ہے یہ فالسلنگ کے نیچے اسپکلر ہے اور یہالہ فالسلنگ کے اوپر اسپکلر ہے اور سلیب کے نیچے فالسلنگ کے اندر بھی آگ لگ سکتی ہے اور فالسلنگ کے نیچے بھی آگ لگ سکتی ہے تو بہرحال یہ دونوں اسپکلر دیئے ہوئے ابو اور بیلو سیلنگ اس میں جو میکزیموم سائز کتنی اسپکلر لگ سکتے ہیں وہ ہم اس شیڈول کے مطابق دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ پائپ شیڈول ہے ایک انچ پائپ میں میکزیمم دو اسپکلہ لگ سکتے ہیں میکزیمم سے مطلب یہ ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ دو لگا سکتے ہیں اور دو سے کم ہونے چاہیے مگر دو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اسی طرح سواہ انچ کا پائپ ہے اس میں میکزیمم چار اسپکلہ لگ سکتے ہیں ڈیڑھ انچ کا پائپ ہے اس میں میکزیوم سات اسپکلر لگ سکتے ہیں دو انچ کا پائی پہ اس میں میکزیوم پندرہ اسپکلر لگ سکتے ہیں اور دھائی انچ کا پائی پہ اس میں میکزیوم پچاس اسپکلر لگ سکتے ہیں اگر کوئی بھی اسپکلر پچاس سے زیادہ ہوں گے تو وہ دھائی انچ سے ایک نمبر سائید انقرید ہو جائے گی جیسے اکاون اسپکلر لگ رہے ہیں یا باون اسپکلر لگ رہے ہیں تو وہ تین انچ کا پائی پہ یہاں پر لگے گا اور اس ڈرائنگ کی مدد سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انچ کا پائی پہ اس میں میکزیموم دو اسپکلہ لگے ہوں ہیں یہ سوائنچ کا پائی پہ اس میں تین لگے ہوں اور میکزیموم سوائنچ میں چار اسپکلہ لگ سکتے ہیں اور یہ ڈیڈ انچ کا پائی پہ اس میں پانچ اسپکلہ لگے ہوں ہیں ڈیڈ انچ میں میکزیموم سات اسپکلہ لگ سکتے ہیں اور دو انچ کا پائی پہ اس میں میکزیموم چھے اور پلس میں الیون اور پلس میں یہ اس سے معلوم ہوتا ہے تو یہ میکدیوم لیمٹ دی ہوئی ہے جیسے مین برائن ڈھائی انچ کی ہے تو آپ ان سب کو کاؤنٹ کریں دو اور تین پانچ پانچ اور چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ٹوٹل سولہ سپکل لگے ہوئے ڈھائی انچ کے پائپ میں اور میکدیوم ڈھائی انچ کے پائپ میں پچاس سپکلہ لگ سکتے ہیں دوستو یہ اسپکلر پائپ شیدول کی سیم لائٹ ہیزرڈ اوکیپنسی کلاس ہے اس میں میکدیوم نمبر آف اسپکلر جو لگائے جاتے ہیں ایک پائپ میں وہ صرف بیلو فاسلنگ کے ہوتے ہیں فاسلنگ سے نیچے لگائے جاتے ہیں فاسلنگ کے اوپر اسپکلر نہیں ہے اور فاسلنگ کے نیچے ایک جو مین برانچ ہے پائپ اس میں کتنہ اسپکلر لگ سکتے ہیں وہ آپ اس شیدول کی مطرح سے دیکھ سکتے ہیں تو اس پائپ شیڈول کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں ایک انچ کے پائپ میں دو میک دیموں پار اسپکلر لگ سکتے ہیں سوہ انچ کے پائپ میں تین لگ سکتے ہیں ڈیڈ انچ کے پائپ میں پانچ اسپکلر لگ سکتے ہیں دو انچ کے پائپ میں دس لگ سکتے ہیں ڈھائی میں تیس لگ سکتے ہیں تین انچ کے پائپ میں ساٹھ ساڑھے تین انچ کے پائپ میں سو اور چار انچ کے پائپ میں سو سے زیادہ اسپکلر لگ سکتے ہیں یہاں آپ کو پروٹیکشن ایریا چیک کرنی ہوگی اور یہاں پر دیکھیں یہ مین برانچ سے یہ جو لوب بنتا ہے اس وجہ سے بنتا ہے کیونکہ ایئر جو ٹریپ نہیں ہوتی اور جو وارٹر سپلائے ہوتا ہے تو وہ سموثلی ہوتا ہے اس وجہ سے یہ یو بنایا جاتا ہے ان ایف پی ایسٹینڈر بھی بولتا ہے کہ جب بھی مین برانچ سے کوئی بھی اسپکرزن نکالیں تو اس کو یو ٹریپ کی طرح یا یو بینڈ کی طرح اس کو لگائیں اور جب یو بینڈ لگائیں گے اس کی جو میکدیموم ہائٹ ہے وہ بتائیں گے یہ چار انچ ہونی چاہیے چار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جیسا ہم نے لائٹ ہیزرڈ اوکیپنسی کلاس کو ڈسکس کیا اس میں ابو اور بیلو فاسلنگ تھا اور دوسرے میں بیلو فاسلنگ اسپکرر تھے ان دونوں کا شیڈول کو آپس میں ہم کمپیر کریں گے ان دونوں میں کمپیر کرنے میں پتا چلے گا تھا ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے دیکھیں پہلے جو ابو اور بیلو فاسلنگ اسپکرر تھے اس میں ایک انچ میں دو لگ رہے تھے اور صرف بیلو سیلنگ فار انسپکرر جس میں ایک لگ رہا تھا تو اس میں بھی ایک انچ میں میکدیموم دو انسپکرر لگ سکتے ہیں سوا میں چار لگ رہے ہیں ادھر سوا انچ میں تین لگ رہے ہیں ڈیڈ انچ میں سات لگ رہے ہیں اور ڈیڈ انچ میں پانچ لگ رہے ہیں دو انچ کے پائپ میں پندرہ اسپکرر لگ رہے ہیں دو انچ کے پائپ میں دس انسپکلر لگ رہے ہیں ڈھائی انچ کے پائپ میں پچاس انسپکلر لگ رہے تھے ڈھائی انچ کے پائپ میں تیس انسپکلر ان دونوں کو ہم دیکھ کر معلوم ہو گیا لائٹ ہیزر اوکیپنسی ہے جو بیلو فاسلنگ کے ایک اسپکلر لگ رہا ہے اس میں کوانٹیٹی آف اسپکلر کم ہے ایز کمپیرٹو ابو اور بیلو فاسلنگ اسپکلر سے دوستو یہ اسپکلر پائپ شیٹول کی دوسری کلاس ہے جسے ہم آرڈنری ہیزر اوکیپنسی کلاس بولتے ہیں یہاں پر میکزیمم نمبر آف اسپکلر جو ابو اور بیلو فاسلنگ لگے ہوئے ایک پائپ میں اس کا شیٹول بتایا گیا ہے تو ایک پائپ میں کتنے ہونے چاہیے میکزیمم اسپکلر ایک انچ کے پائپ میں دو اسپکلر بتایا گئے ہیں سوا کے پائپ میں چار ڈیڑھ کے پائپ میں سات اور دو انچ کے پائپ میں پندرہ اڈھائی انچ کے پائپ میں تیس اور تین انچ کے پائپ میں ساٹھ بتایا گئے اگر ساٹھ سے زیادہ اسپکلر ہوں گے کوئی ایک دو اسپکلر یا تین جتنے بھی زیادہ ہوں گے تو پھر ایک سائز پائپ کی بڑھانی پڑے گی جیسے یہ تین انچ پائپ ہے تو وہ ساڑھے تین انچ ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں یہ مین پائپ ایک برانچ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی ایک اسپکلر دکھایا گیا ایک نیچے کی طرف بھی اسپکلر دکھایا گیا نیچے آلا فاسلنگ سے نیچے اسپکلر ہے اور اوپر آلا جو فاسلنگ کے اوپر اسپکلر ہے اور مین سلیو ہے اس کے نیچے اسپکلر فاسلنگ کے اندر آلا یہ اسپکلر پروٹیکشن کرے گا اور سیم طریقے سے اسپکلر پائپ شیڈول کی یہ آرڈنری ہیزرٹ کلاس ہے یہاں پر ایک اسپکلر صرف لگ رہا ہے فاسلنگ کے نیچے اوپر فاسلنگ کے اوپر کوئی بھی اسپکلر نہیں ہے اس مین جو پائپ ہے اس میں میکزیوم نمبر پکلر کتنے لگ سکتے ہیں وہ ہم اس شیڈول کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک انچ کا پائپ ہے اس میں میکزیوم دو اسپکلر لگ سکتے ہیں سوہ انچ کا پائپ ہے اس میں تین لگ سکتے ہیں ڈیڑھ انچ کے پائپ میں پانچ دو کے میں دس ڈھائی کے میں بیس تین انچ کے میں چالیس تاڑھے تین انچ میں پینسٹھ چار انچ کے میں سو پانچ انچ کے میں ایک سو ساٹھ چھے انچ کے میں دو سو پچھتر اور آٹھ انچ کے پائپ میں ہم دیکھیں گے چیک سسٹم پروٹیکشن ایریا کون سر سسٹم میں یہ لگ رہا ہے تو اگر آٹھ انچ کا پائپ ہے اور اس کے لیے آپ کو سسٹم معلوم ہونا چاہیے کون سی کلاس معلوم ہونے چاہیے کون سی کلاس میں یہ لگ رہا ہے ان دونوں کا ہم کمپریزن کرتے یہ صرف بیلو ون سپکلر لگ رہا ہے فاسلنگ کے تو ایک پائپ میں کتنے سپکلر لگ رہے ہیں دونوں کے شیڈول میں ہم کمپیر کریں گے تو ایک انچ میں دو لگ رہے ہیں یہاں پر بھی ایک انچ میں دو سوا میں چار سوا میں تین ڈیڑھ میں سات ڈیڑھ میں پانچ دو میں پندرہ دو میں دس ان دونوں کو کمپیر کرنے سے یہاں ڈیفرنس اس کا معلوم کرنے سے پتا چلتا ہے کہ جو یہ ابو اور بیلو فاسلنگ کے اسپکلر ہے یہاں پر اسپکلر کی کونٹیٹی زیادہ لگ رہی ہے اید کمپیر تو بیلو اسپکلر فاسلنگ میں اگر آپ کو ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس شیڈول کو فالو کرنا ہوگا آرڈنری ہیزرڈ ہے اسپکلر پائپ کے جو چار میں نے آپ کے ساتھ شیڈول ڈسکرز کیے ایک لائٹ ہیزرڈ کے دو شیڈول تھے اپو اور بیلو فاسلنگ اسپکلر تھا اور دوسرا بیلو فاسلنگ اسپکلر اور آرڈنری ریسرڈ کے دو میں نے شیڈول ڈسکرز کیے جس ابو اینڈ بیلو فاسلنگ اسپکلر تھے اور بیلو فال سیلنگ اسپکلر لگ رہے تھے یہ چاروں جو شیڈول میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے لائٹ ہیزرڈ اور آرڈنری ہیزرڈ میں کیا فرق ہے آپ ان کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں جیسے اگر ہم ابو اور بیلو اور یہاں پر بھی ابو اور بیلو کو دونوں کا ڈیفرنس دیکھیں گے ایک انچ میں دو ایک انچ میں دو سوا میں چار اسپکلر لگ رہے ہیں سوا میں چار ڈیڈ میں سات اسپکلر لگ رہے ہیں یہاں پر پچاس ہے ڈھائی انچ میں یہاں پر تیسے اس کا مطلب ہمیں پتا چلتا ہے ڈھائی انچ اور اس کے بعد جو انسپکلر لگ رہے ہیں وہاں پر یہاں پر ڈیفرنس آ رہا ہے اور دوسرے میں لائٹ اور آرڈنری ہیزرڈ میں جہاں بیلو فال سلنگ کے انسپکلر لگے ہوئے ہیں ان دونوں میں فرق دیکھتے ہیں ایک انچ کا بھی سیم ہے سوا انچ کا بھی ڈیڑھ انچ کے بھی سیم ہے دو انچ دونوں میں سیم ہے ڈھائی انچ میں بیس ہے یہاں پر ڈھائی انچ میں تیسے اور نیچے ڈھائی انچ میں بیس ہے مطلب دونوں میں یہ جو ڈھائی انچ کے بعد جو ڈیفرنس ہے وہ معلوم ہوتا ہے برحال جو بھی ڈیفرنس ہے ہمیں فائر انسپکلر کے پائپ یا انسپکلر کو فائنل دیزائن کرنا ہے یا اوکیوپنسی ہیزرڈ جو کلاس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے شیڈول کو فالو کرنا ہے یہ ایکسٹر ہیزرڈ اوکیوپنسی کلاس ہے یہاں پر پائپ شیڈول کو فالو نہیں کرنا ہوگا یہاں پر جب بھی ہم اس ایکسٹر ہیڈر اوکیوپنسی کی کلاس میں کوئی ڈیزائننگ کریں گے پائپ کی اور کتنے پائپ کے حساب سے اسپکلر لگنے چاہیے اس کے لیے ہائیڈرالیکلی کلکولیٹ کرنے ہوں گے ہائیڈرالیکلی کلکولیٹ کرنے کے لیے وہ مختلف فارمولے یوز ہوتے ہیں جو پراپر کلکولیشن ہوتی ہے اس اصاف سے پائپ کی سائد اور کونٹیٹی آف اسپکلر فالو کریں گے دوستو جیسے کہ آپ کو میں نے پائپ شیڈول کو ایکسپلین کیا اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ جو پائپ شیڈول یوز ہوتا ہے لائٹ اور آرڈنری ہیزرڈ کے لیے جبکہ ایکسٹر ہیزرڈ کے لیے ہمیں پائپ کی کلکولیشن کرنی ہوتی ہے وہ ہائیڈرلیک کلکولیشن کرنی ہوتی ہے اس اصاف سے پائپ کی سائد اور اسپکلر کی کونٹیٹی ریسائٹ کرنی ہوتی ہے یہاں پر ہم منیمم وارٹر روکائرمنٹ کے حساب سے لائٹ ہیزرڈ میں وارٹر کی کنزپشن کتنی ہوتی ہے اور دوسری چیزیں دیکھیں گے یہ لائٹ اوکیوپنسی کلاس لائٹ ہیزرڈ میں جو منیمم ریزیڈیول پریشر ایٹ ہائٹ اسپکلر ہوتا ہے وہ پندرہ پی ایسائے ہوتا ہے اس سے مطلب یہ ہوا ہے کلر سے جو پانی ڈسچارج ہوتا ہے یا پانی نکلتا ہے وہاں پر اسپکلر کا یہ پریشر پندرہ ہوتا ہے نہ کہ رائزر میں پریشر یہ پندرہ ہوگا رائزر میں جو وارٹر کا پریشر ہوتا ہے وہ ہی جو ہم نے جو سسٹم میں پریشر دیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منیمم سسٹم کی رکائرمنٹ پچاس پی ایسائے یا سیونٹی فائی پی ایسائے جو ورکنگ پریشر رکھتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے مگر یہ جو پندرہ پی ایسا پریشر ہے یہ اسپیکلر کا پریشر ہے جو اسپیکلر کے پاس سے ڈسچارج ہوتا ہے اور ایکسیپٹیبل فلو ایڈ بیس آف رائزر جی پی ایم جو رائزر پائپ ہوتے ہیں مین رائزر پائپ ہوتا ہے اس میں فلو لائٹ ہیزر میں کتنا ہونا چاہیے اس کی رینج یہ بتائی گئی ہے پانچ سو سے ساڑھے سا سو جی پی ایم ہونا چاہیے فلو آف وارٹر وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اور ڈیوریشن اگر ڈیزائن کرنے تو اس کی ڈیوریشن کتنا ہونی چاہیے تو تیس سے ساٹھ منٹ تک وہ کام کرے جو پانی کی کنزپشن آپ ٹینک بھی ڈیسائیڈ کریں گے اگر کہیں خدا نہ خاصتہ آگ لگ جاتی ہو تو پانی کنٹونسی شاور ہوتا رہے جہاں اسپیکلر یوز ہو تیس منٹ سے ساٹھ منٹ وہ آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے تک وہ فائر فائٹنگ کرتا رہے اور آرڈنری ہیزرڈ کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو منیمو ریجویٹل پریشر ہوتا ہے وہ اسپیکلر کے پاس اور ایکسیپٹیبل فلو جو ہوتا ہے وہ رائزر پہ اس کے ساڑھے آٹھ سو سے ہزار جی پی ایم تک ہوتا ہے اور اس کی ڈیوریشن فائر فائٹنگ کی یا اسپیکلر کو ایکٹیویٹ یا آگ بجانے کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ساٹھ منٹ سے نوے منٹ تک ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں یہ جو بتا رہا ہوں یا آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں وہ انی ایف پی ای تھرٹین کے مطابقے انی ایف پی ای تھرٹین اسٹینڈر کو فالو کرتے ہوئے دوستو امید ہے کہ یہ پائپ شیڈول میتھڈ کی یہ ویڈیو ریگارڈنگ فائر فائٹنگ اسپیکلر سسٹم آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ